السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ اسمِ ظرف پر رہے گی اسمِ ظرف یعنی یہ ہماری اسمِ مشتق کی تیسری قسم ہے اسمِ مشتق میں بتا چکا ہوں کہ اسمِ مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو اس کو مصدر سے بنایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ہم اسمِ مشتق کی دو قسمیں پڑ چکے تھے باقاعدہ ان میں ایک اسمِ فائل اور اسمِ مفعول ہم دونوں پڑ چکے تھے دونوں کو میں تھوڑا سا دورہ دیتا ہوں کہ اسمِ فائل جیسے ناصرن یعنی مدد کرنے والا یہ ہم پڑ چکے تھے کیونکہ یہ بھی ہمارا مصدر سے بنا ہے اور اسمِ مفعول جیسے منصورن یہ بھی ہمارا مصدر سے بنا ہے یعنی مدد کیا ہوا اب یہاں پر ایک بات بہت باریک ہے بہت ہی زیادہ باریک اسے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فائل اور اسمِ فائل میں بہت فرق ہے سمجھ رہے ہو فائل اور اسمِ فائل میم پر زہر اسمِ فائل میں بہت فرق ہے اسی طرح مفعول بھی اور اسمِ مفعول میں بھی بہت فرق ہے مفعول بھی بلکل الگ چیز ہے اور اسمِ مفعول کیا ہے وہ بلکل الگ چیز ہے اس کو مثال سے آپ سمجھ لیجئے مثال کے تو اوپر زرابہ زیدن ہے تو زرابہ زیدن میں زرابہ تو فیل ہو گیا زیدن ہمارا کیا ہو گیا فائل ہو گیا لیکن زیدن صرف اگر آپ زیدن کو دیکھو کہ وہ اسم کی کون سی قسم ہے کیا وہ مزدر ہے مشتق ہے یا پھر جامد ہے کون سی قسم ہے تو ظاہرشی بات ہے زیدن کیا نکلا ہے ہمارا زیدن ہمارا جامد بنے گا کیونکہ زیدن کسی سے نہیں بنائے اور نہ اس سے کچھ بنتا ہے تو زیدن ہمارا جامد ہوا فائل تو جملے میں ہے یہ لیکن جامد ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکن اگر میں کہوں زرابہ حامدن تو حامدن میں حامد فائل تو ہو گئی زرابہ حامدن فائل ہے لیکن وہ فائل کے ساتھ وہ حامدن اسم فائل بھی ہے سمجھ رہے ہو یعنی صرف حامدن اگر آپ دیکھو کہ وہ اسم کی کون سی قسم ہے تو ظاہرشی بات ہے حامدن یہ مزدر تو نہیں ہے اور یہ جامد بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ خود کس سے بنائے مزدر سے بنائے اس میں فائل ہے یہ حامدن تعریف کرنے والا حمیدہ یحمدو سے بنائے سمجھ رہے ہو تو حامد کیا ہے اس میں فائل بھی ہے اور فائل بھی ہے اسی طرح دوسری مثال لے لیجئے مفعول کی زرابتو زیدن زید کیا ہوا ہمارا مفعول بھی ہوا زرابتو فائل بھی ہوا لیکن زرابتو محمودن تو مفعول بھی ہی کے ساتھ یہ اب کیا ہوا جامد بھی ہو گئے زیدن جامد ہے لیکن زرابتو محمودن میں محمود مفعول بھی ہی بھی ہے کیونکہ زرابتو کا فائل اس کا کام اس پر ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ اگر محمود کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے اس میں مفعول ہے محمودن مفعولن کے وزن پر حمیدہ یحمدو سے بنائے تو اگر اس کی شکل کے اعتبار سے دیں گے تو یہ ہمارا اس میں مفعول نکلے گا تو یہ بہت باریک فرق تھا اس کو آپ جو ہے اچھے سمجھ لیجئے اگر نہیں سمجھ مازا دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھئے اور اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھ مازا آتا ہے تو ابھی اس کو چھوٹ دیجئے آپ آگے انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں بھی سمجھاؤں گا تو وہاں بھی سمجھ لینا بھی کوئی اتنی زیادہ اس کو سمجھنے کی باریکی سے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو خالی بس یہ معمولی سا فرق یاد رکھے اب چلتے ہیں اس میں ظرف پہ تو اس میں ظرف کیا اس میں ظرف کی تعریف کر لیتے ہیں جسے اس میں فائل کی ہم نے تعریف کی تھی اور اس میں مفعول کی تعریف کی تھی کہ اس کا ترجمہ کرنے والا یا کیا ہوا یہ ہوتا ہے دونوں کا تو اس میں ظرف دیکھیں اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کام کرنے کی جگہ یا وقت کا پتا چلے اس میں ظرف جو بھی ہوگا جو بھی بنے گا تو اس سے ہمیں کس چیز کا ترجمہ پتا چلے گا کسی کام کرنے کی جگہ ہمیں پتا چلے گی جو بھی فائل ہوگا تو اس کے کرنے کی جگہ یا وقت کا پتا چلے گا جیسے مثال کا دوپر ایک مثال لے لو مجلسن مجلسن کس سے بنایا ہے ہم نے اس کو جلسہ یہ جلسو سے بنایا ہے یعنی جلوسن جو مزدر ہے اس سے بنایا ہے لیکن جو ہمارا بنانے کا طریقہ ہے وہ ہم نے فیل مزدر سے بنایا ہے اس کو ٹھیک ہے تو مجلسن کا ترجمہ کیا ہوگا بیٹھنے کی جگہ جلسہ کے معنی بیٹھنے کے آتے ہیں نا تو جالی سن تو ہو گیا اس میں فائل بیٹھنے والا اور اس میں مفول بھی ہم بنا چکے لیکن جلسہ سے اس میں مفول نہیں بنے گا کیوں کیونکہ جلسہ فیلے لازم ہے اور فیلے لازم سے اس میں مفول نہیں آتا تو یہ تو بتا چکا ہوں تو اس میں مفول تو نہیں آئے گا لیکن اس میں ظرف بن جائے گا مجلسن بیٹھنے کی جگہ یا پھر بیٹھنے کا وقت یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ترجمہ نبے پرسنٹ ترجمہ آپ جگہ کا کریں گے اور یہی زیادہ ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ کھانے کی جگہ پینے کی جگہ اور اس طرح مدخلن داخل ہونے کی جگہ یا پھر داخل ہونے کا وقت یہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں تو یہ خالی تعریف دی میں نے کیے اور مثال دی ہے اب دیکھیں یہ کیسے بنتا ہے کیا آتا ہے اس میں ظرف دو وزن پر آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اس کا بھی وزن ہے جیسے اس میں فائل کا وزن تھا کیا فائلن کے وزن پر بنا لو کہ ناصرن آکلن کھانے والا شاربن پینے والا اس میں مفعول کو مفعولن کے وزن پر بنا لو جیسے منصورن مدد کیا ہوا مأکولن کھایا ہوا مشروبن پیا ہوا تو اسی طرح اس میں ظرف کا بھی وزن ہے لیکن اس کے دو وزن ہیں ایک تو مفعولن ٹھیک ہے مفعولن عین پر زبر آخر سے پہلے زبر اور دوسرا مفعیلن اب دیکھو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے قائدہ بیان کر دیتا ہوں یہاں پر تاکہ وہ اچھے سا آپ کو سمجھ مجھا جائے یہ ہے قائدہ ہمارا کہ اس میں ظرف بنانے کا قائدہ تو دیکھیں اس کو یہ سے بناتے ہیں تین حرفی ماضی کا مزارے لو سمجھ رہے ہو تین حرف والے ماضی کا لینا ہے مزارے جیسے ضرابہ یہ تین حرف کا ہے ضرابہ تو اس کا مزارے لیلو اب یعنی آپ چار حرف کا ماضی لیلو جیسے انتقامہ انتقامہ انتقامو انتقام لینا اب جو ہے انتقامہ میں تو پانچ ہو گئے تو اس سے اس میں ظرف اس طرح نہیں بنے گا جس طرح ہم بتا رہے ہیں تو خالی اس میں ظرف اس سے بنے گا کہ جس کا ماضی تین حرف والا ہو نصارہ جیسے فتحا سمعا علیما شریبا قتلا زرعا تو ان سب سے بن جائے گا تو ان کا مزارے لیلو ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھے ضرابہ ضرابہ مزارے لیلتے ہیں شروع سے یا ختم کر دو یا ہے نا یا شروع سے یا ختم کر دو تو دیکھو یا ضرابہ سے ہم یا ختم کریں گے اور یا ختم کر کے میم مفتوح بڑھا دو یا ختم کر کے میم بڑھانا ہے مفتوح زبروالا میم زبروالا بڑھانا دیکھ ہم نے بڑھا دیا ہے تو یہ یزریبو سے مزریبو ہو گیا ابھی ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے فعل مزارے کے آخر سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہے تو اس کو زبر کر دو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ فعل مزارے کے آخر سے پہلے یہاں کیا تھا یہاں پر زیر تھا تو زیر ہے تو زیری رہنے دو زبر ہے تب بھی زبر رہنے دو لیکن اگر پیش ہے تب پیش نہیں چلے گا اس میں زرف میں پیش نہیں چلتا ہے بلکہ زبر چلتا ہے پیش کی جنگہ کیا چلے گا زبر چلے گا تو اس کو زبر کر دو ورنہ اسی حالت پر رہنے دو اسے اپنی حالت پر چھوڑ دو زیر ہے تو زیری رہنے دو تو دیکھو یہاں پر یہ زریبوں میں زیر تھا تو ہم نے چھیڑا نہیں زیری رہنے دیا اور آخری حف پر تنوین لگا دو دیکھو آخری حف پر ہم تنوین لگا دیں گے تو مزری بن ہو جائے گا یہ ہمارا مزری بن تجمہ کیا ہوگا اس کا مارنے کی جگہ مزری بن اسے بولتے ہیں جیسے یجلیسو جالیسہ یجلیسو سے مجلیسن بنا دیا ہم نے دیکھو یا ختم کی اور میم لگا دیا میم مفتو اور آخر سے پہلے والے پر زیر تھا تو ہم نے زیر لینا دی آخری حف پر مجلیسن بیٹھنے کی جگہ یجلیسو سے کیا بنے گا مدخل یا ختم کر میم مفتو بڑھایا خواہ پر دیکھی پیش تھا تو ہم نے پیش کو زبر میں کنوٹ کر دیا میں بتا چکا ہوں کہ اس میں زرف میں پیش نہیں چلتا پیش کی جگہ زبر چلتا ہے تو یجلیسو سے مدخل مطلب داخل ہونے کی جگہ اور یزریب اسے مزریب یعنی مارنے کی جگہ ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں دو اس کے دو گویا دو وزن ہو گئے نا یعنی زیر والا بھی ہو گیا اور زبر والا بھی اب دیکھ لیجی آپ یہ ہے دو وزن اس میں زرف دو وزن پر آتا ہے مفعلن یعنی آخیر سے پہلے زبر آئے گا مفعلن ہوگا جیسے مدخلن دیکھو وزن کا مطلب کیا ہوا کہ حرکات بلکل سیم ہونے چاہیے تو میم پر زبر ہے تو میم پر زبر یہاں پر فا پر سکون ہے تو نیچے کچھ بھی ہوگا تو اس پر سکون ہی ہونا چاہیے اوپر آئین پر زبر ہے تو خاپ زبر لام پر پیش ہے تو نیچے بھی تنوین پیش کے تو مدخلن دوسرا وزن مفعلن ہوا ٹھیک ہے کیوں اگر فیل مزارے کہ آخیر سے پہلے زیر ہے تو ہمیں زیر ہی رکھنا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا بھئی اس میں صرف دو طرح سے بن سکتا ہے تو دو طرح سے بن جائے گا مفعلن کے وزن پر اور مفعلن کے وزن پر یہاں پر آپ یہ یاد رکھ لیجئے مفعلن یہ ہوگی ہمارا ایک تو مفعلن اور دوسرا مفعلن 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 دو وزن ہے بس انہی پہائے گا جسے مجلسن یہ ہوئے اس وزن پر آگیا مدخلن اس وزن پر آگیا اور نصرہ ینصورو سے کیا بنے گا ینصورو میں سواد پر پیشے تو زبر آئے گا منصرون ٹھیکے تو یہ ہے ہمارا تو دیکھیں کہ ہمارا قیدہ مکمل ہو گیا اب دیکھیں یہاں پر بھی اسم فائل اور اسم مفعول کی طرح اسم ظرف کی بھی جمع فکس ہے سمجھ رہے ہو جس طرح کوئی بھی اسم فائل آپ کو اب اگر دیا جائے کہ بھئی ناصرون کی جمع بتا دو آپ تو آپ کیا کہیں گے فوراں جمع بتا دیں گے نیات کا رکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناصرون ناصرانی ناصرونہ اور ناصرونگ اگر میں آپ سے مہنس پوچھو آپ وہ بھی ایک دم بتا دیں گے کیوں کیونکہ اس کا پیٹرن میں ناصرتن مہنس آتا ہے ناصراتانی ناصراتن تو اسی طرح اسم ظرف کی بھی جمع فکس ہے اس کی تصنیہ اور جمع اس طرح بنے گی اب کوئی بھی اسم ظرف آپ کو دے دوں تو آپ کو اس کی جمع کہیں ٹوڑنے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فکس ہے بالکل تو دیکھیں اس کی جمع کیسے بنے گی تو چاہے مفعلن ہو چاہے مفعلن ہو کوئی سب ہی وزن ہو اس کا تصنیہ مفعلانی اور مفعلانی دونوں بن جائے گا ٹھیک ہے مفعلانی اور مفعلانی دونوں طریقے سے یعنی اگر مفعلن ہے تو آخر میں صرف علف نونی تو بڑھانا ہے حرکت تھوڑا ہی چینج کرنی ہوتی ہے تصنیہ بنانے میں تو مفعلانی اور جمع مفعلو ایک پیش ایک پیش کے ساتھ بنے گی جگہ مفعلو کے وزن پر بنے گی بس تو مدخلن ہے داخل ہونے کی جگہ مدخلانی دو داخل ہونے کی جگہ مداخلو داخل ہونے کی جگہ مجلس بیٹھنے کی جگہ اس میں ذرف ہے دیکھو مفعلن کا وزن پر مدخلن یہ ہمارا مفعلن کا وزن تھا اور مجلسن ہمارا مفعلن کا وزن ہے تو دیکھیں مجلسن کی جمع آپ کو ڈکشنری میں ڈھوڑنے کی بھی بلکل ضرورت نہیں ہے کیوں مفائلوں کے وزن پر آپ بنانے گے مجلس مجلسانی مجالس ایک پیش کے ساتھ سمجھ رہے ہو اب دیکھیں آپ کو یہ بھی بہت سارے اسم پتا چل جائیں گے کہ جن کے آخر میں ایک ہی پیش آتا ہے تو مفائلوں کے وزن پر جو بھی آئے گا اس پر ایک ہی پیش آئے گا سمجھ رہے ہو تو اس میں ظرف کی جمع بلکل فکس مفائلوں کے وزن پر مداخلوں مجالسوں مجالس یعنی بیٹھنے کی جگہیں مجلس کی جمع ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اب یہاں سے ایک بالکل الگ بات ہے جو آپ کو شاید کنسیوز کرنے والی ہو اور اس قائدے سے تھوڑا الگ ہٹ کر بھی ہے لیکن اس کو آپ نورملی بس ایک چیز ہے کہ کچھ افعال ہیں جو کچھ اسم ہیں اسم ظرف ہیں جو الگ آئے ہیں اس قائدے سے ہٹ کر آگئے ہیں دیکھو لیکن کچھ اسم ظرف اے سے ہیں کہ ان کے فیل مزارے میں آخیر سے پہلے حرف پر پیش ہے ٹھیک ہے تو قائدے کے حساب سے جب اسم ظرف بنایا گیا تو ان پر زبر آنا چاہیے تھا میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اگر پیش ہو تو زبر کر دو تو قائدے کے حساب سے کچھ اسم ظرف پر زبر ہی آنا چاہیے تھا لیکن زیر آیا ہوا ہے اب کیا کرے کیوں کہ کیوں کہ یہ عرب والوں سے زیر کے ساتھ ہی سنے گئے ہیں کچھ اسم ہیں اسم ظرف ہیں جو زیر کے ساتھ ہی سنے گئے ہیں جبکہ ان کا فیل مزارے دیکھو گے تو فیل مزارے پر پیش ملے گا تو پیش کی جنگہ ظبر ہونا چاہیے تھا لیکن کیا کریں زیر ہے تو اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس لئے ان کو زیر کے ساتھ ہی استعمال کریں گے بس ہم یہ مال لیں گے کہ یہ اسم ظرف قائدے سے الگ ہٹکے ہیں ان پر وہ رول اپلائی نہیں ہوگا جسے مسجدوں ہیں مثال کے دو پر مسجدوں ایک مشہور ہے بلکل مسجدوں مطلب سجدہ کرنے کی جگہ تو اس کا مزارے دیکھو گے آپ سجدہ یز جودو یز جودو آتا ہے جیم پر پیش آتا ہے اور میں نے بتا تھا اس میں ظرف اگر بنانا ہو تو پیش کو ہٹا کر زبر کر دو یہ قائدہ ہے اور قائدہ ہے یہی یہی قائدہ چلے گا لیکن مسجدوں میں نہیں چلے گا مسجد والا قائدہ اس سٹ کر ہے تو مسجدوں میں بجائے مسجدوں ہونے کے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ اب دیکھیں مسجد کو مسجد اسی لیے کہتا ہیں کیونکہ وہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے مشرقن دوسرا ہے مشرقن یعنی تلو ہونے کی جگہ تو اس کا ماضی مجرد کیا ہے شرعقہ یشروعقو تلو ہونا اب دیکھیں یشروعقو میں کیا ہے اخیل سے پہلے پیش ہے تو مشرقن ہونا چاہیے تھا را پر زبر ہونا چاہیے تھا لیکن کیا کرے اہلِ عرب سے عرب والوں سے اسی طرح سنائے گئے ہیں قرآن میں بھی اسی طرح ہے تو ہم اے سے ہی کہیں گے مشرق و مغرب بولتے ہیں تو مغرب غروبا یغروبو غروبا یغروبو یہاں پر بھی دیکھئے پیش ہے تو مغربن ہونا چاہیے تھا عرب پر زبر ہونا چاہیے تھا لیکن زہر ہے تو یہ سب کیا ہیں ہمارے خلاف قائدہ ہیں یہ ہمارے کیا ہیں خلاف قائدہ ہیں اور بھی بہت سارے ہیں دس بار آتے ہیں تقریب ہیں لیکن میں آپ کو مشہور و مشہور سے جو ہے جو تھوڑے سے مشہور ہیں وہ نیگوں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قائدہ سارے لگے تو آپ اس کو اس میں جوڑ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب اس کے بعد تھوڑے سا آپ اس میں ذرف کے سیغے بنا لیجئے عامیلہ سے شریبہ سے قتلہ سے ذرعہ سے باقیدہ سیغے بناو پورے پورے جیسے عامیلہ سے کیا بنے گا پہلے تو اس کا مظاہرہ نکالنا پڑا گا آپ کو تو یعملو میم پر زبر تو یعملو سے جب بنائیں گے تو ظاہر سے پہلے تو میم مفتول آئیں گے اور آئین پر سکونی آئے گا ٹھیک ہے ما ما اور پھر میم پر اب دیکھیں میم پر زبر آئے گا یا زیر آئے گا اب یعملو میں میم پر زبر ہے تو دہر سے باتے بنانا بنانے کی جنگہ فٹری کو بولتے ہیں اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ وہاں پر چیز بنائی جاتی ہے بنانے کی جگہ ہے ہوا تو بہت سارے اسم دیکھیں اگر آپ اس میں ظرف کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو بہت سارے اسم کا ترجمہ آپ خود ہی بنا سکتے ہیں خود ہی نکال سکتے ہیں کہ یہ اس میں ظرف ہے اور اس میں ظرف کا ترجمہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں جیسے یہی مسنعن نکل گیا کہ جو ہے جو ہے بنانے کی جنگہ یہ جیسے وہ سویمنگ پول آتا ہے مصبحن مصبحن مطلب تیرا کی کرنا تیرنا ٹھیک ہے تو مصبحن تیرنے کی جگہ سویمنگ پول سویمنگ پول کے معنی میں آتا ہے مصبحن تو دیکھیں بہت سارے الفاظ ہوں گے جو آپ کو اچھے سے ان کا ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا تو اس میں ظرف کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس میں کوئی چیز سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم انشاءاللہ تیارہ آپ کو بتانے کے لئے تو ان چار سے آپ اس میں ظرف کی پوری گردان کیجئے جیسے مصبحن مصبحان مسابحو اس طرح پوری گردان کرنے آپ کو ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو مجھتے ہیں انشاءاللہ ملتے کے لئے ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ